انسان کا جب وقت آخیر ہونا تو ان آیتوں پر غور کرے جو رحمت سے متعلق ہیں ان احادیث پر غور کرے جو بخشش و مغفرت سے متعلق ہیں جیسے کہ ہم نے آیت پڑھی لا تقنط من رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا ایسی آیتوں پر غور کر کنزت عمال شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہوں حضرت عمض فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک قریب الموت آدمی کے پاس تشریف لے گئے آپ نے اس سے دریافت فرمایا ہے یہ بتاؤ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں انہوں نے عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اللہ کی رحمت کا امید وار ہو لیکن اپنے گناہوں کا خوف بھی دامنگیر ہے یہ سن کر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے دل میں یہ دو چیزیں جمع ہو جائے اسے اللہ تعالیٰ وہی کچھ عطا فرماتا ہے جس کی اسے امید ہو اور اس چیز سے امن عطا فرماتا ہے جس سے اسے ڈر لاہق ہو حیان ابھی ندر بیان فرماتے ہیں کہ میں ابن اسود کی آیادت کے لیے جا رہا تھا تو مجھے حضرت واصلہ ابن اسکا مشہور صابی رسول یہ مجھے راستے میں مل گئے مفہوم اس طرح کا ہے کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا یا میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں کہاں میں ابن اسود جو بیمار ہیں ان کی آیادت کے لیے جا رہا ہوں کہاں حضرت میں بھی وہاں جا رہا ہوں چلو دونوں چلتے ہیں اللہ اکبر یہ دونوں پہنچے کہتے ہیں ہم اسود کے پاس پہنچے نہ تو انہوں نے حضرت واصلہ ابن اسکا کو اپنے پار برابر بٹھایا باز بٹھایا اور ان کا مبارک ہاتھ لیا اور ہاتھ لے کر اپنی آنکھوں اور اپنی چہرے پہ ملنے لگ گئے لوگ پوچھتے ہیں نا یہ ہاتھوں کو چومنے کا ثبوت کہاں سے ہے یہ بزرگوں کا ہاتھ جو ہے اب تم اپنی چہرے پہ لگاتے ہو یہ ثبوت کہاں پہ ہے دیکھئے میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات بیان کر رہا ہوں اسے سہنے میں رکھے اللہ اکبر تو آنکھوں اور چہرے پر ملنے لگ گئے اس نسبت کی وجہ سے چومل رہے تھے یہ بھی سنی آر اس نسبت کی وجہ سے کہ حضرت واصلہ نے ان ہاتھوں سے رسول اللہ علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کی تھی تو یہ ہاتھ رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ میں گئے تھے اللہ اکبر اس وجہ سے اپنی چہرے پر اپنی آنکھوں پر ملنے لگے حضرت واصلہ نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ ابن اصوت اپنے رب کے متعلق کیسا محسوس کرتے ہو تو ابو الاسبت نے اشارے سے جواب دیا میں حسن زن رکھتا ہوں یعنی مجھے یقین ہے میرا رب مجھے بخش دے گا وہ مہرمان ہے وہ رحمان ورحیم ہے تو حضرت واصلہ نے فرمایا تمہیں مبارک ہو میں نے رسول اللہ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں اس لیے وہ جو چاہے میرے بارے میں گمان رکھے تو گمان اچھا ہونا چاہیے وقت آخر کہ جب اس دنیا سے جائے جانے لگے تو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا